آج واشنٹن میں امریکی راشپلتی براک اوباما اور پردھان منتری نریندر مودی کے بیچ اہم ملاقات ہونی ہے بھارتی سمائے کے انسار یہ ملاقات رات لگ بھگ ساڑھے آٹھ بجے شروع ہونی ہے اس پہلی آپ چارک ملاقات میں دونوں دیش دوی پکشی ملدوں پر آپس میں باتشیفت کریں گے کئی سارے سمجھوتوں پر سہمتی بن سکتی ہے آج کی ملاقات میں اور جن ملدوں پر باتشیفت ہونی ہیں ان میں رکشہ آرثک آتنکواد کے مدے جو ہیں مشامل رہیں گے ساڑھے آٹھ بجے ملاقات ہوگی موڑی اوباما کے بیچ پہلی بار جو اکچارک ملاقات ہوگی کافی اہم یہاں پر باتشیفت ہوگی دونوں دیشوں کے بیچ کئی ملدوں پر یہاں سمجھوتے بھی ہو سکتے ہیں رکشہ آرثک رکاس اور آتنکواد جو ہیں وہ مہتفون ہے تو آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ وہ کون سے مدے ہو سکتے ہیں جن پر یہ باتشیفت ہوگی اور کس طرح سے دونوں دیش آگے بڑھیں گے دونوں دیش ان مددوں پر بیپار اور نویش پر باتشیفت ہوگی وہ کون سے کشیتر ہوں گے جہاں پر نویش کیا جا سکتا ہے حالانکہ یہ امریکہ بیتاب ہے بھارت میں کئی سارے کشیتروں میں نویش کرنے کے لیے اوڑ جا آرثک وکاس رکشہ اور سرکشہ میں سیوگ کی بات ہے اب رکشہ میں پرمانو بھی آتا ہے تو غیر پرمانو مکشیتر جو ہیں کیا وہاں پر امریکہ نویش کرنا چاہے گا اور چاہے گا تو کیسے بھارت میں امریکی نویش میں ارچن کم کرنے پر بات ہوگی کہ وہ ارچنیں کیا ہیں سنگل وینڈو کلیرنس کس طرح سے ہو افغانستان کے معاملے پر باتشیت ہوگی نریندر مودی نے یہ کہا بھی ہے کہ وہاں سے فوج جو ہیں وہ بہت دیرے دیرے اٹانی چاہیے آئی ایس آئی ایس کو ختم کرنے کے لیے آپسی صحیحوک پر باتشیت ہوگی کس طرح سے بھارت امریکہ کا اس میں صحیحوک کر سکتا ہے آرتک لکشہ حاصل کرنے کے لیے ساتھ چلنے پر باتشیت ہوگی کیسے یہ لکشہ حاصل کیا جائے کیسے ایک دوسرے کا ویپار میں صحیحوک کیا جائے آتنگوات کے مدے پر بھی چرچہ ہوگی یہاں کئی کشیتری مدوں پر بھی باتشیت ہوگی لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ جس طرح سے بیتاب ہے بھارت میں نویش کرنے کے لیے اور امریکی جو نویش شک ہیں وہ بھارت میں کن کن کشیتروں میں نویش کی سیما کو بڑھائے جانے کے لیے بھی مانگ کر رہے ہیں تو کیا باتشیت ہوتی ہے کس طرح کے سمجھوتے ہوتے ہیں کافی اہم ملاقات آج کی ہم ہوتے ہیں بس کچھ ہی دیر میں حاضر